تو قائد کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ عمران خان سلیکٹڈ تھا یا الیکٹڈ تھا کیونکہ یہ تو کہتے ہیں الیکٹڈ تھا لایا گیا مسلط کیا گیا تو جب مسلط کیا گیا تو پھر عوام بیچاروں کا خصور کیا ہے ان کے ووٹ سے تو آیا ہی نہیں تھا وہ تو تیہ کر لیا گیا تھا کہ آنا ہے اور اگر تیہ کر لیا گیا ہے کہ اب بھی کسی کو لانا تو وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوگا سلیکٹڈ ہی ہوگا ووٹ بالکل لوگ جانے کے لیے تیار ہے جائیں گے بھی ووٹ ڈالیں گے بھی لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو کریڈبلیٹی کا بن گیا ہوا ہمارے الیکشنز کا کہ جی وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ووٹ ہم ڈالیں گے کسی کو نکل کسی طرف آئے گا جب تک یہ کریڈبلیٹی بہال نہیں ہوگی یہ ساری بیمانی باتیں ہیں کہ جی آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا کیوں کر لیا مجھے کیوں نہیں کیا اب مجھے چکر نہ دے جانا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور بلاول صاحب ماشاءاللہ وہ تو ترقی کے چونکہ انہوں نے ریکارڈ بنائے میں سندھ میں اس لیے وہ تو ظاہر ہے وہ بتائیں گے ہمیں ترقی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے کہ پنجاب کو سندھ جیسا بنا دے آپ لیکن بات وہی ہے نا کہ ہمارے سیاستدان جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری بات کا مطلب کیا ہے انہوں نے صرف اٹریک کرنا ہوتا ووٹر کو کہ بس ہم چونکہ کہہ رہے ہیں تو ہماری طرف آ جاؤ یہ بلاول صاحب اب چونکہ لاہور میں وہ پیپس پارٹی کے ریوائیول چاہ رہے ہیں جو سب سے بڑا ان کا ایشو بنا ہوا ہے لیکن یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیمپین سب سے اچھی رہی ہے سب سے ٹائملی شروع کی انہوں نے اور بڑی زبردست کیمپین لے کے چلے ہیں اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی لاہور میں محنت کرنا پڑ رہی ہے پی ایم ایل این نے اتنی محنت شاید ہی کبھی کی ہو بہت شروع میں ضرور کی ہوگی اس کے بعد یہ بالکل ریلیکس ہو گئے وہ تھے لاہور کے حوالے سے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ لاہور تو ہمارا ہے یہ تو کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے لیکن بلاول نے ایک نئی جان ڈال دی الیکشن کیمپین میں لاہور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پنجاب میں تو خر ساؤت پنجاب میں ظاہر ہے وہ ہے وہاں پہ پیپس پارٹی کی فالوئنگ بھی ہے اور سینٹرل پنجاب میں کچھ ہلکے ایسے ہیں جیسے راجہ پرویز اشرف ہے کمرزمان کائرہ صاحب ہیں مطلب یہ جہاں پہ کہ وہ پٹینسل کینڈیڈٹ ہیں مجھے نہیں پتا کہ کل کوئی یہ جیت سکیں گے یا نہیں جیت سکیں گے لیکن وہ موجود ہے ان کا وہاں پہ لیکن عوام سے شکوا کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں لگتا کسی لیڈر کو کیونکہ شکوے عوام کو لیڈر سے ہوتے ہیں یہ میں پہلے لیڈرز دیکھ رہا ہوں جن کو عوام سے شکوے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ شکوے کرنے کی بڑا ہے آپ کون سا ایسا لیڈر ہے جس سے لوگ ہر انڈر پرسنٹ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ بہت ہم نے کام کر لیا وہ ساڑھے تین سال میں کچھ بھی نہیں کر سکا ان کو تو دہائیاں بیٹھ گئیں اقتدار میں تو وہ اس حساب سے تو معازنہ بنتا ہی نہیں ہے کیسے معازنہ کیا جا سکتا ہے کم اس کو پانچ سال پورے کر لینے دیتے تو پھر یہ بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے تھے کہ تم نے کیا کیا بھائی جب آپ نے اس کو پورا ہی نہیں کرنے دیا تو پھر آپ باتیں کرتے ہیں نہیں اس سے فرق نہیں پڑے یہ صرف باتیں ہیں یا آپ کے خیال میں جو خیبر پختونخواہ کی عوام سے نواز شکوے کر رہے ہیں بلاول تخت لہور کی بات کر رہے ہیں کہ تخت لہور کی لڑائی میں بوجھ عوام کو اٹھانا پڑ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ووٹرز کی اٹریکشن کے لیے یہ ساری باتیں ہیں جو کیمپین بھی ہوتی ہے انتخابات سے پہلے لیکن فیکٹس بھی تو ہوتے ہیں کچھ فیصل صاحب میرا خیال ہے یہ جو شکوے ہیں نا عوام سے یہ شکوے کا آخری ٹینے ہو رہے ہیں اس الیکشن کے بعد کوئی کبھی بھی عوام سے شکوے کیا نہیں کرے گا یہ وقت بھی جو ہے نا وہ گزر جائے گا پھر شکوے آپ عوام سے نہیں کیا جائیں گے لیکن یہ جو بلاول بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا بڑی معورہ اکل بات ہے اگر نباز صحیح صاحب نے اورنج ٹرین بنا دی میٹرو چلا دی سڑکیں بنا دی صفائی سترائی کے نظام اچھا کر دیا یہ تو بہت اچھی بات ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا بتائیں نا آپ کے پاس تو پندہ سال کی حکومت تھی آپ نے سارے کام کیوں نہیں کیا آپ کو کس نے روکا تھا یہاں تو آپ کے آنے سے پہلے کیسی آر چلتی تھی آپ نے چلتی بھی جو ہے وہ ٹرین کو جو ہے وہ بند کرا دیا یہاں آپ کے آنے سے پہلے سرکاری ٹرانسپورٹ چلتی تھی آپ نے اس سرکاری ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ جو ہے بند کروا دیا یہاں آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ گھروں میں پانی آتا تھا اب نہیں آتا آپ کے اپنے گھر میں بھی نہیں آتا خود آپ نے بتائی یہ بات میں جو ایک آئی ٹی کی صدی ہے ٹیکنالوجی کی صدی ہے اس شہر کے بنیادی مسائل میں شہر کے سیوریس کے ڈھکن ہے کہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہے یہ اس شہر کے بنیادی مسائل ہے دنیا کے کس ملک میں جو ہے بنیادی مسائل میں یہ بات شامل ہوگی یہ بات ہو رہی ہے شہر کی جی جی گاؤں دھیاتوں میں کیا سورچال ہوگی دیکھے کراچی میں تو ایک ڈھکن نہ ہونا شور مچ جاتا ہے یہ گاؤں دھیاتوں میں سن کے جو گاؤں دھیات ہیں ماں تو کوئی بات کرنے والے ہی نہیں ہے کوئی آواز ہی نہیں آتی ظلم کے خلاف جبر کے خلاف جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس پر بات ہی نہیں آتی عجیب بات ہے کہ پندہ سال کی حکومت کے بعد آپ یہ سامنے والے سے شکوا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں کام کیوں بھی آپ بتائیں آپ نے کیوں نہیں کیا اور آپ سمجھتے ہیں کیا ہے تو بھر ٹھیک ہے آپ اپنی کمپی نصیب و نیاد پر چلائیں ہے کہ پنجاب کو سن بنائیں گے اور ہماری تو دعا ہے اللہ 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 جو ہے وہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ لے کر آئے اور پنجاب جو ہے وہ سن بنے پھر آپ یہاں شفٹ ہو جائیں گے یار کوشنے دینے پہ آگے ہو تم دو یار خدا کبھاتا ہے روتے رہتے ہو روتے رہتے ہو روتے رہتے ہو ہم رو رہے ہوتے آپ ہسے رہے ہوتے ہو چلے کم سے کم ہمارے تانے تو ختم ہوں گے اتنی ترقی جتنی ترقی سن نے اور کراچی نے کیے اس کا دس فیصد تو آپ لوگ بھی کرے نا کم سے کم یہ کون سا مسئلہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب سب روئے ہیں نہیں یہ وہ چاریں کیا ہاں اندلیب مل کے کریں ہاں ہزاریاں تو یہ عثمان بزدار ویسے ہمارے ہاں بھی زیادہ عرصہ چلے نہیں ہے ایک تصور کریں تصور ایک بچہ بھولے میں کھیل اور کچھ گٹر میں گر کے مر جاتا ہے ہاں ہم یہ سال کتنے 20 سال تین سال جانس سال میں کتنے درجنوں ایسے واقعات تصور کریں تصور مصولww یہ رونگٹے کھڑا کردینے والا واقعہ Jesús ایک میٹوپولٹن شہر کے اندر ایک ایٹمی قوت جس ملک جس ملک کے اب اس میں بچے گٹر میں گر کے مر جاتا ہیں ہاں اور ہمارے لیے اس بات کی ایسنے واقعات ہو گئے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی اہمیت ہی نہیں اس بات کی کہ ہمارے شہر کے گٹر پر ٹکن نہیں ہے اس ملک میں دنیا میں ایک ایسا بھی شہر ہے جہاں جھاڑو نہیں دلتی کابل میں ڈلتی ہوگی سومالیہ میں جھاڑو دی جاتی ہوگی ایتھوپیہ میں دی جاتی ہوگی کراچی میں نہیں ہوتی یہاں کچھرا نہیں اٹھایا جاتا یہاں پانی نہیں آتا کمال ہے ویسے لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے کراچی تو فتح کیا یہ میں آپ کو اور مزید کی بات بتاؤں یہ بات ابھی آپ لکھئے گا اس الیکشن میں پیپرز پارٹی کی کراچی سے سیٹے بھی بڑھ جائیں گی یہ بھی آپ لکھئے گا یہ منظر بھی ہم نے دیکھنا ہے ہواہ نصیب میں ہے نوید صاحب نوید صاحب ہمارے نصیب میں عوام کے نصیب میں تو بڑے بڑے منظر ہیں دیکھنے والے یہ کیا عوام سے شکوے ہمارے لئے کیا کیا اب یہاں تو الٹ ہی ہو رہا ہے کیا عوام سے شکوے ہو رہے ہیں دعا دیکھیں میرے خال میں نواز شریف صاحب کو ابھی ان پہ حقیقت آشکار ہو رہی ہے ان کو ریالیٹی چیک مل رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی مقبولیت کو جو ہے وہ قبولیت پہ قربان کر کے جو ان کو سب باغ دکھائے گئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ آئیں اور ان کو تو جو 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 آپ کے آپ کو آپ کے